نمسکر دوستو اور ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جائوک وارٹی کا میں اور آج کا ویڈیو ہمارا بہتی خاص کیونکہ آج ہم اپنی گارڈن کا اووریو کرنے والے ہیں ہمارے ونٹر گارڈن کا ہمارے ونٹر گارڈن میں ہم نے کیا کیا لگایا ہے کون کون سے فلارس لگائے ہیں اور کس کس طرح کی ہم نے اور کام کیے ہیں وہ سارے جانکاری آج ہم دیں گے سب سے پہلے آپ یہ دیکھئے خوبصورت میری گولڈ اور یہ وہ میری گولڈ ہے جو سب سے پہلے ہم اپنے آس پاس دیکھا کرتے تھے آج کل تو مارکٹ میں بہت سارے میری گولڈ کی ویرائٹیز آ گئی ہیں بٹ یہ سب سے پرانا اور سب سے خاص اور سب سے اچھا تو بتائیے کا جرور کیسا لگا آپ کو یہ فلاور اور آئیے شروع کرتے ہیں اپنا ویڈیو لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کے نوٹپیشن آپ کو ملتے رہے تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو اور سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں میری یہ خوبصورت سی پیاری سی ہنگنگ باسکٹس جس میں لگے ہوئے ہیں دو طرح کے فلارس اور یہ فلارس ہیں پیٹونیا کے سردیوں میں بہت ہی اچھے سے یہ ہونے والا فلارس ہے اور بہت ہی خوبصورت سا لگنے والا یہ فلارس ہے تو یہ میری باسکٹس اور یہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے ہی لگ بگ دس پندرہ دن ہی ہوئے ہوں گے یہ لگایا تھا میں نرسری سے لے کر آتا ہے یہ پلانٹ اور بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی پیٹونیا ہی ہے اور یہ وائٹ کلر کا فلار ہے اور اس کے ساتھ میں بھی یہ پیٹونیا ہی ہے تو پیٹونیا سردیوں میں زیادہ لگایا جاتے ہیں اور زیادہ اچھے بھی لگتے ہیں فلار بھی اس کے کافی اچھے ہوتے ہیں کافی اچھی وائرائٹیز ان میں ملتی ہیں الگ الگ کلر بہت سارے کلر آپ کو مل جائیں گے تو یہ پیٹونیا ہے میرا اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ خوبصورت سا میرا سن فلار کا پودا ہے اور یہ فول آپ دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا اور سندر لگ رہا ہے یہ چھوٹے والا جو سن فلاور ہے وہ ہوتا ہے اور یہ میں نے سیڈ سے گروہ کیا تھا اور اب اس پر فلاور بھی آ گئے ہیں اور بھی میں نے ایک دو پودے کے لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس پر فلاور ابھی آنا باقی ہے تو یہ میرا سن فلاور ہو گیا اور ساتھ میں ہی میں نے ابھی کچھ دن پہلے اس کو لگائے تھا برسات کے موسم میں الائچی کا پلانٹ ہے اس کی گروہ بھی بہت اچھی چل رہی ہے اور ساتھ میں ایک یہ اس کو بولتے ہیں آل سپائسز کر کے یہ پلانٹ ہوتا ہے اور اس کی گروہ اچمبیت کر دینے والی ہے یہ بھی میں نے نرسری سے لائے تھا میں برسات کے آس پاس ہی اور یہ کافی بڑا ہو گیا ہے اب اور ساتھ میں ایک چھوٹا سے یہ فلاور اور کھل رہا ہے یہ دیکھئے یہ اپنے آپی ہوگا ہے جو اس میں بیز ڈل گیا ہوگا پہلے یہ سائد گم فیریا اس کو سائد بولتے ہیں ایکزیک میں نہیں کہہ سکتا فلال آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اس کا نام کیا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ادھر میرا ویجیٹیبل گارڈن ہے اس کا میں نے اعلق سے آپ کو ایک وورویو دیا تھا بنا کے تو آپ وہ جرور دیکھ لیجئے گا میرا جو ونٹر کیچن گارڈن ہے اس کا پورا وورویو میں نے آپ کو دیا تھا اس کی ویڈیو میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اور اوپر بٹن پہ بھی لگا دوں گا تاکہ آپ کو آسانی سے مل جائے یہ دیکھئے اور یہ پینجی فلار اس کو بولتے ہیں یہ بھی بڑے خوبصورت لگتے ہیں اور کافی سارے اس میں بھی کلر ساتے ہیں یہ میری باسکیٹس میں میں نے اس کو لگایا ہوا ہے یہ دیکھئے اور ادھر کچھ اور پرمانت جو پلانٹ ہیں وہ لگے میں ہیں یہ ریڈ بیگونیا اس کو بولتے ہیں اور ایک ادھر سندھر سا فلانٹ ہے اور ایک ادھر یہ ٹرٹل وائن ہے یہ اب سردی آگئی ہے تو یہ سردیوں میں کچھ اس طرح سے ہو جاتی ہے باقی گرمیوں میں کافی اچھی دیکھتی ہے یہ آئیے ادھر چلتے ہیں اور ادھر میں اپنے جو میرے روزز ہیں میں ان کو دکھانا چاہتا ہوں کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی کی روز کو جو پرون ہے وہ کیسے کرتے ہیں اور پروننگ کے بعد اس میں کیا کیا کام ہوتے ہیں تو ویڈیو جرور جا کے دیکھنا کافی اچھے سے آپ کو وہ ویڈیو لگے گی اور کافی میں نے محنت کر کے اس کو بنایا ہے تو آپ اس کو جرور دیکھنا ایک بار سے یہ دیکھئے یہ اس کے بعد کا آپ ریجلٹ دیکھ رہے ہیں اور گروت آپ دیکھئے جو میرے یہ گلاب کے پودے ہیں اور یہ سارے انگلیس روز ہیں ان میں کافی اچھے سے گروت آئی ہے اور گروت بھی کافی بڑیا ہے یہ دیکھئے اور ان پر جب آپ فلاورنگ آئے گی تو وہ میں آپ کو اپڈیٹ دے کے بتاؤں گا کہ کس طرح سے ان پر فلاورنگ ہو رہی ہے باقی آپ ان کی گروت دیکھ سکتے ہیں ادھر جو میرا یہ دیکھئے یہ گولے دعودی کے پلانٹ ہیں اور ان پر فلاورنگ اب باگ گئی ہے اور کافی اچھے ماترہ میں ان پر فلاورنگ کافی بڑے اچھے دکھنے میں بھی اور ان کا کلر بھی کافی سندر سا ہے تو یہ دیکھئے کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ دیکھئے تو یہ میرے گلدعودی کے پلانٹ ہے اور ان کی ایک ویڈیو میں نے ابھی کچھ دن پہلے ڈال دی کی جو اپنے گلدعودی ہے اس کو کس طرح سے آپ اس کی کیئر کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ اچھے سے پھول پا سکتے ہیں تو ویڈیو بھی جا کے جرور دیکھنا یہ دیکھئے یہ میں نے ان کو کٹنگ کی تھی تاکی پلانٹ جو ہیں میرے وہ تھوڑے س بوسی ہو جائیں جو فلاور رنگ وہ زیادہ ہو یہ دیکھئے ان پر ابھی بڑس بھی آگئی ہیں اور ان کی جو نئی گروہ ہے وہ بھی کافی اچھے سے ہو رہی ہے تو امید ہے کہ آنے والے کچھ سمیہ میں کافی اچھا ریجلٹ مجھے ملے گا اور کافی فلاور ان پر یہ 5-5-7-7 روپے کے پلانٹ تھے اور یہ جرینیم کا پلانٹ ہے یہ دیکھئے اور ان کی یہ گروہ بہت اچھی چل رہی ہے اور کچھ دنوں میں ان پر بھی فلاور آ جائے گی اس کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا جو اس بار کا ایکسپیرینس ہے سیٹ اگھانے کا وہ بہت خراب رہا ہے یہ کچھ چیٹ بچے تھے میرے جو گئے تھے اور یہ کوزموس کے پلانٹ ہیں یہ دیکھئے اور یہ بڑے ہی کافی محنت کر کے میں نے ان کو پالا ہے یہ پانچ ہی پلانٹ بچے ہیں کوزموس کے تو امید ہے ان پر اچھی فلاور ہوگی اور جب فلاورنگ ہوگی تو میں آپ کو ریزلڈ بھی دکھاؤں گا یہ میرے دائنٹس کے پودے ہیں اور دائنٹس پہ بھی آپ فلاورنگ دیکھی رہے ہیں کتنے اچھے سے ہو رہی ہے کلر بھی بڑا پیارا لگ رہا ہے تو یہ دائنٹس ہے اور یہ میرا دو پلانٹ میرے پاس جربیرہ کے ہیں اور اب دھوپ کا ٹائم ہے تو یہ جربیرہ کا فلاور ہے یہ اب تھوڑا سا مرجا ہوا ہے علاقی اب تھوڑی دیر پہلے یہ کافی اچھے سے کھڑا ہوا تھا باقی ان پر فلاورنگ کافی اچھی ہو رہی ہے اس بار یہ دوسرے سال اب میرے پاس بھی میں ایک شوٹ میں ڈالا تھا باقی یہ میرے پاس اور کچھ میری گولڈ ہیں یہ دیکھئے میری گولڈ جو ہیں وہ ہمارے گارڈن میں جرور سے ہونے چاہیے کیونکہ یہ کافی اچھے طرح سے اور بھی کئی طرح سے ہمیں فائدہ پوچھاتے ہیں جو کیٹ پتنگے ہوتے ہیں وہ تھوڑے کم آتے ہیں گارڈن میں اور کافی اچھا رہتا ہے باقی ادھر میرے کچھ پرماننٹ پلانٹ رکھے ہوئے ہیں پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سنیک پلانٹ ہے گولڈن اریلیا ہے ساتھ میں یہ منی پلانٹ ہے یہ اور بڑا اچھا اس کی گروہت ہے یہ دیکھئے کتنے اچھے سے چل رہا ہے باقی ایک میری باسکیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ونڈر جو اس کو بولتے ہیں اور یہ نورمل والا جو کلر ہے وہ نہیں ہے یہ دوسرا ایک نیا کلر آیا تھا وہ ہے یہ اور کافی اچھا دیکھنے میں یونک سا لگ رہا تھا ریٹو وائن ہے یہ کافی پہلے میں نے لگ آئی تھی اور یہ اس میں لگ بھی ہے یہ دیکھئے کافی سوک سی گئی ہے نیچے سے بٹ اس میں بھی گرو چل لی ایک اس میں پولی بیگ میں رکھی بھی کافی دن سے اور اس ہی میں اس کی گرو بھی کافی اچھی ہے بہت سندر لگ دیکھ میں یہ میرے نیچے کچھ کٹنگ سے گرو کیا تھا یہ دیکھ کنیر کے پلانٹ ہیں اور ان کی گرو بھی کافی بہتر ہے اور کافی اچھا لگ رہا ہے باقی ادھر میرے جتنے بھی پلانٹ رکھے میں وہ سارے کے سارے کولیس کے پلانٹ ہیں کلر میں دیکھ یہ بڑا پیار یونیک سا کلر ہے کیسے لگ رہا ہے آپ کو کمنٹ ضرور کریں یہ دیکھ 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 کلر ہیں 5-6 کلر تو میرے پاس ہوں گئی یہ دیکھ باقی کروٹون کا پلانٹ ہے اور سنوبس کا یہ پلانٹ ہے یہ بھی کافی سندر لگتا ہے باقی ادھر میرے دو پلانٹ میرے پاس ہیں یہ پیس لیلی کے دو پلانٹ میرے پاس ہیں اور کافی اچھی گروہ ہے ان کی اس بار ان پر فلاورنگ بھی آئے تھی میں نے ان کو ایسی جگہ رکھا ہوا ہے یہاں پر دو تین بجے کے بعد اب دھو پاتی ہے باقی گرمیوں میں تو ان کو میں سیڈ ایریا میں رکھتا ہوں ادھر یہ پلانٹ ہے میرا بلیڈنگ ہارٹ اس کو ساید سے بولتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا بات مجھے تھوڑا تھوڑا یاد آرہ کہ اس کو بلیڈنگ ہارٹ ہی بولتے ہیں اور یہ دیکھنے میں اس کے جو فلاورس ہیں بڑے سندر لگ رہے ہیں آپ کمنٹ سے جرور بتانا کی میرے گارڈن میں جو پلانٹ لگے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں اور ان کا آپ کو دیکھ کر کیسا لگ رہا ہے مجھے بھی اچھا لگے گا جو مجھے مجھے مجھے